آپ مسجد قبا کے خوبصورت مناظر مناحظہ فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ عجد فرما کرتے شریف لائد سب سے پہلے حضور میں مسجد قبا ہی کی تعمیر فرمائے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس عظیم مسجد کا تذکرہ ہے لَمَسْجِدُمْ اسْحِسَانَتْ تَقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقْهُنْ تَقْوْمُ فِيهِ اب وہ دن سے جس مسجد کی بنیاد میں تقوی داخل ہے کیا ہی وہ خوبصورت ہاتھ تھے کیا ہی وہ خوبصورت اجسات تھے اور کیا ہی وہ خوبصورت ہستیاں تھیں جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی بلا شبہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام الانبیاء کے پیارے اصحاب جنہیں دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتی ہے ان کے مبارک ہاتھوں سے اس عظیم مسجد کی بنیاد ڈالی گئی حقائق آئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی فضیلت کو ذکر فرمایا کہ جو شخص اپنی قیامگاہ سے وضوح کر کے مسجد قبہ آئے اور یہاں دو گارہ یعنی دو رکھات نماز ادا کرے اللہ رب العزت اسے مقبول عمرے کا ثواب اتھا کرتا ہے اس لیے روزہ رسول مدینہ المنورہ تشریف لانے والے اور حاضر ہونے والے ظاہرین قصد کے ساتھ مسجد قبہ کی زیارت کے لیے اور یہاں دو رکھات نماز ادا کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیث کی برکت لیتے ہوئے مقبول عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کچھا کچھا دوڑے چلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار اس عصیم مقام کی برکتیں سمیٹھنا نصیب فرمائے